السلام علیکم جی کیال سالے سب بہنیوں کا ٹھیک 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 ہے کہ امید کرتا ہوں سارے خیالیے سے ہوں گے جی ایک نقصان ہو گیا جی کالا تین لکھے کا پتھا یہ پتھا ہمارا ضائع ہو گیا جی یہ سجا کھبا جس کا نام رکھا تھا یہ کھبا ٹھیک ہے جی مطلب اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ ڈودا تھا جی لیف سائیڈ والا یہ پتھا آج ضائع ہو گیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ساتھ میں چلتا رہتا ہے جی قیمتی بہت زیادہ تھا تین لکھے کے پیور میں ان بریڈ کی صورت میں میرے پاس چند دے کی پتھے تھے جن میں سے یہ یہ دو بھائی ہیں دوسرا بھی تک بریڈ نہیں کر رہا اس کو میں کھلا بھی نہیں چھوڑ سکا تھا اس کو کھلا چھوڑا یہ بریڈنگ کے لائک تھا مطلب یہ مرگیوں کو اچھے دی کسے اکراس کر لیتا تھا بچے اس کے میرے پاس نکلیں جس طرح میں اکثر وہ کہتا ہوں نا جی اس کی وہ کیا نام ہے کھردنبا مرگ جو ہے جس طرح وہ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا ریزارٹری بریڈر ہے اس کے بچے میرے پاس نکلیں ہیں جی الحمدلہ دو سے تین کلاچے ہیں اور بچے تھوڑے ہیں لیکن میرے خیال سے ایسے پرندے کم کم ہوتے ہیں جی جس طرح کے ماشاءاللہ اس نے ریزارٹس دی ہیں مطلب ایک ڈیفرنٹ لک ہے چوزوں کی جو کالا تین لکھیا میں وہ چیزیں ہمیں نظر آتی تھی وہ اس آگے ان پٹھوں میں تھی اور وہی چیزیں آگے ان کے بچوں میں ہیں مطلب رانگ ان کے سپیسٹک وہ کالے چینے بننا نلیاں کالی بننا کیونکہ کالی نلی بننا جو ہے نا جی وہ زیادہ غریر پرندے سمجھے جاتے ہیں اس پریڈ کے اندر تو یہ پٹھا ایسا تھا کہ جس کو میں نے عمومہ لگایا تو ہے ادربلڈ کی مادیوں کے ساتھ مطلب بشیر کراس گنجو کے ساتھ میرے کانے مرکی جو پٹھی ہیں بچے ایسے بنائے ہیں وہ شاید پیور کی نسبت بھی کافی زیادہ آگے کہ مطلب ان کی جن میں کھا لیا بلکہ تقریباً ہنڈر پرسن بچوں میں چورہ سلی کھا لی اور یہ چیزیں آئی ہیں اور بڑی بہترین قسم کی اللہ پاک کا مال تھا جی اللہ پاک نے لے لیا اللہ پاک اسے اچھے اطاق کرے گا جی انشاءاللہ اور اللہ پاک اس کے چوزوں کو اس کے جو چوزے ہیں میرے پاس ان کو زندگی تاندوسری دے حامین جی وہ بچے کی سٹیم آپ کو شوق کرواؤں گا امید انشاءاللہ بچے زبردست قسم کے بنیں گے ایک دو چوزے شاید اس کے یہاں اوپر کھوڑے میں بھی ہے میں دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ گھر پہ اس کے ایک دو چوزے ہیں نا جی تو میں ان کا آپ کو شوق کرواتا ہوں چوزے میں نے دیکھے ہیں جی یہاں پہ یہاں پہ اس کا بچہ نہیں ہے جی وہ اندر والے کھوڑے میں ہیں اور کچھ چوزے اس کے پلاڈ کے اوپر ہیں ویسے یہ لہتا لہتا جوڑوں کے چوزے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے بلکہ یہ جو فرنٹ پر پٹھی کھڑی گیا نا جی اسی کی بہن کی ہے ایک آدھ بچہ اور بھی اسی کی بہن کی ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ والا میل بھی اسی کی بہن کی ہے مطلب اس کا بان جائے جی باقی چوزے لہتا جوڑے گیا کچھ گنجو کراس میں ہیں مختلف ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں نیچے جگہ جگہ پانی یہ انہوں نے گڑے کیے ہوئے تھے جی شات پر مٹی شٹی کھیلتے ہیں پرندے یہ میرے خیال سے ان کو فل کرتے ہیں مٹی کے ساتھ نہیں تو یہ شات کو نقصان دیں گے یہ پرندے کو چل پھر رہے ہیں جی یہ سوال لکھیں مرگے کا پتھا اب چھت پر چھوڑا ہے جی کھلا انہی مادیوں کے ساتھ اسی جگہ پر پہلے وہ مرگا چل پھر رہا تھا انہی مادیوں کے ساتھ لگایا تھا میرا بڑا شوق تھا کہ جو پتھا ضائع ہوئے نا جی اس کو ایک مرتبہ کانے مرگ کی ماں کے ساتھ لگایا جائے وہ یہ مادی ہے چینی پریز ابھی کر رہی ہے چینی کلو مالی تو بڑا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک کلچہ آ جاتا تو امید بڑی اچھے کی تھی بڑے خوبصورت اور نیاب قسم کے بچے بننے تھے باقی خیر جو اللہ پاک کو منظور تھا بہت زیادہ گرمی کے بعد ابھی پرندے کچھ سکون میں ہوئے ہیں یہ کانے مرگے کی پتھی جو گسی ہے پاؤں سے ڈوڈی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کالی پیلی ٹائپ کی پتھی ہے وصلیوں والی یہ بسیکلی مداری والے بڑاٹ میں سے پتھی ہے جو لاست میں میں لے کے آیا تھا وصلی والی بریڈ میں سے ایک اور مادی آپ کو دکھاتا ہوں کانے مرگے کی پتھی یہ کانے مرگے کی پتھی ہے یہ کلچ اپنا اتار کے بلکہ جو پتھا ضائع ہوئے لاست کلچ اس کا اسی کے ساتھ آیا تھا اور ابھی یہ دوبارہ جو ہیکس کے لیے ریڈی ہو رہی ہے ابھی اس کے ساتھ سوا لکھئے گا پتھا ہے میرا ویسے ارادہ تو تھا کہ اس مادی کو سوا لکھے ایک ساتھ ڈائریکٹ لگایا جائے پتھا اس کا ماشاء اللہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے تو میں نے سوچا پھر یہی بہتر ہے اگر یہ جوڑے ہو رہی ہے تو کلچ امید ایسی سیزن میں اس کا آ جائے گا انشاءاللہ اس پتھے نے پہلے بڑے زبردست قسم کے ریزرٹس دیئے ہیں ابھی بارش کے ویسے ویسے یہ مطلب وہ سکڑ کے کھڑا ہوئے یا چال پھر رہے امید انشاءاللہ اس پیر کے جو بچے ہوں گے وہ زیادہ میاری زیادہ خوبصورت ہوں گے رپلاس یہ مضبوط بہت زیادہ ہوں گے ملکہ چورس ہونے کے ساتھ ان میں مضبوطی بہت زیادہ ہوگی خیر جی یہاں پہ تھوڑے سے پرندے ہیں یہ شوک آپ نے کر لیا ہے ابھی چلتے ہیں پلاٹ پہ پلاٹ پہ جا کے آپ کو پرندوں کا شوک کرواتا ہوں اور دیکھتے ہیں جی بارش کے بعد پرندوں کی کیا صورتی آل ہے اس موسم میں چوزوں کا ویسے تمپریچر ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے تو جا کے ان کو پیناڈ ڈول دیتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں چوزیں بھیگنا رہے ہوں بڑے پرندے تو خیر ہیں ان دنوں میں لیکن چوزوں کی جو تھوڑی سی نہ پریشانی ہوتی ہے ہم آگے ہر طرف وانی پانی ہوگا ہے بارش کافی زیادہ ہوگی ہے یہ آپ دیکھیں چلتے ہیں جی اندر یہ پتھیاں پتھیں ہمارے یہاں پر گم رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سوالکھے کے پوتھیاں پوتھے ہیں دھوڑے چینے کے پتھیاں پتھے اور دو پتھیں ہیں اس میں جو چھت پہ آپ کو مرگا دکھایا ہے سوالکھے کا اس کی ہیں جی یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ ان کو ازاد کر دیا پہلے کھڑے میں تھے تو یہ ذرا تنگ رہتے تھے اب یہ ازاد کیا ہے تو الحمدللہ گروہ میں بہتری آگئی ہے یہ آپ دیکھیں ان کی سارا دن موجہ ہیں جی یہ آجاتے ہیں چارے والی سائٹ پہ یہاں بیس والی سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ سبزہ وغیرہ کھاتے رہتے ہیں یہ ہماری مادی بند ہے جس کے نیچے چار چوزے اس پتھے کے ہیں جو پتھا ہمارا ضائع ہو گیا ٹھیک ہے جی میں کوشش کرتا ہوں قریب سے آپ کو یہ لکھاتا ہوں یہ فرنٹ پہ دیکھیں جی رائیڈ سائٹ پہ فی میل ہے اور بیک پہ میل یہ دو بچے بلکہ شاید دونوں ہی میل بن رہے ہیں یہ دو بچے اور ایک بیچے چوزہ کھڑا ہے مطبع چار بچے آئی تھے انکس میں نا جی اسی پتھے کے ہیں نڑیاں دیکھیں خوبصورت بنا رہے ہیں کالی پیلی نڑی اور نڑیاں چورس بنا رہے ہیں جی دوستو تو یہاں پہ میرے خیال سے کچھ پرندوں کا آپ کو شوق کروا دوں تو سب سے پہلے ایک چوزہ آپ کو دکھاتا ہوں جمپر مرگے کا جو پتھا میرا ضائع ہو گا ہے جمپر اسی کا بائی ہے مائن کی سیم ہے باپلے دردہ جمپر جو ہے یہ سوا لکھے مرگے کا پتھا ہے اور اس کا ایک چوزہ پال رہا ہے پرنس مرگا آپ نے دیکھا گوکسی کی بتیجی تھی میرے پاس جس کے ساتھ دکھلا ہوا چوزہ خوبصورت باند ہے کالا چینہ رنگ بنا رہا ہے تو اس کا جا آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ تھوڑے دن پہلے چوزوں نے پنگے لیے تھے تو اس چوزے کو لیدہ باند کرنا پڑا تھا تو آج میں نے دیکھا جی کہ چوزہ گروت میں باشا رہا ہے نئے پرشار اپنے نکال رہا ہے تو اس چوزے کا پہلے آپ کو شوق کرواتا ہوں اس چوزے کے چہرے کا آپ شوق کریں چہرہ اس کا خوبصورت ہے پٹی چہرے کی چوڑی ہے مطلب جب بڑا جو اس کا ہے نا جی وہ کافی چوڑا ہے نوکا کے خوبصورت ہے آنکھیں بھی تھوڑا تیز کلائر ہیں لیکن اندر سے نیلی ہیں سائیڈوں پر صرف دورا آئے گا ایج کے ساتھ جیسے ایسے عمر میں گیا پھر یہ اپنی آنکھیں جو ہے وہ مزید صاف کرے گا پھر آپ کو دکھاتا ہوں باہر والی کنیاں اس کی وائٹ آ رہی ہیں اندر سے کالی اور رنگ اس کا ویسے بھی کالا چینہ بان رہا ہے نلیاں دیکھیں نلیاں خوبصورت ہیں نلیوں کے اوپر تکونے اچھی آ رہی ہیں ایک تو اس کی نلی پتلی ہے انگلیاں دیکھیں بالکل پتلی یہ مطلب زیادہ کون نفیس پرندے سمجھے جاتے ہیں زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں اس پتھے کو میں نیچے چھوڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں کمر کی لیند آپ اس کی چیک کریں باڈی شیپ خوبصورت ہے اس کو کھلا پھرنے کا موقع تھوڑا کم ملے جی زیادہ ٹائم یہ باندھ رہا ہے جس وائے سے تھوڑا چلنے پھرنے کا انداز اس کا درست نہیں ہے لیکن آئندہ آنے والے ٹائم میں کوشش ہے کہ چوزوں کو جو علیدہ علیدہ باندھ ہیں ان کو باری باری کھولا جائے تاکہ وہ چلیں پھریں باہر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پرندوں کی فضیح خراب نہیں ہوتی اس سوزے کا قریب سے تھوڑا آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ باڈی شیپ آپ چیک کریں ہائٹ ماشاءاللہ اچھی بنائے گا اس کے بعد یہ مضبوط کافی زیادہ دی سر کے اوپر اس کے وائٹ جو آ رہے ہیں جسم کے اوپر بھی مطلب کلر اس کا مکمل جو ہے نا چینہ کمر جو ہے ہلکی لکھی بنیں گی اس کے بعد جمپر مرگے کی یہ ایک پھٹھی ہے لیکن اس کی ماں جو ہے وہ علیتہ ہے وہ کانہ مرگہ آپ نے میرا دیکھا ہے کانہ مرگے کی لائن میں سے مطلب کانہ مرگے کی پھٹھی سے اور یہ جو پھٹھی تھی بہت زیادہ میاری یہ پھٹھی بھی میری ضائع ہو گی تھی تقریبا آئی سے میرے خیال سے وہ چار ماہ پانچ ماہ پہلے تو اس پھٹھی کا آپ کو شوق کرواتا ہوں پھٹھی جو ہے یہ خائٹ میں بڑی زبردست بنے گی اب اسے نلی اس کی پیلی ہے لیکن چورس بہت زیادہ چیرے کی لیند بہت زیادہ میاری اور آنکھوں کا جو نور ہیں جو رنگت ہے اس کی وہ اچھی خاصی خوبصورت ہے رنگ لاخہ باجرہ بنا رہی ہے جس طرح کہ اس کی وہاں کا رنگ تھا سے مسترہ لیکن نلیوں کی کوالٹی اس کی بڑی بہترینی بن دی گیا تو اس پھٹھی کا آپ کو شوق کرواتا ہوں پھٹھی کا چیرہ آپ سب سے پہلے چیک کرواتا ہوں چیرے کی لیند آپ دیکھیں بہت زیادہ ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ پھٹھی کی آنکھیں آپ چیک کریں آنکھیں اس کی مکمل نیلی آ رہی ہیں جی بہت کم پرندے اس طرح کی آنکھ بناتے ہیں یہ گنجو بریڈ میں اکثر پرندے اس طرح کے بنتے ہیں بعض پہت پیلی والے بھی بنتے ہیں لیکن عمومن اسی طرح کے آنکھوں کے بنتے ہیں پلے آپ چیک کریں نئے جو پر پھٹھی نکال رہی ہے وہ خاصے لمبے اور چوڑے بنا رہی ہے نلیوں کی اگر بات کروں نلیوں کا کلر پیل ہے لیکن کوالٹی بڑی زبردست انگلیاں درمیان نہیں ہیں اور نلی کے اوپر آپ کھچیں چیک کریں یہ آپ دیکھیں جی ایکسٹر چورس نلی بنے گی جیسے ایسے پٹھی ایج میں گئی تو امید ہے انشاءاللہ نلیوں کا میار بہت ہی زبردست ہوگا اور اس کلر میں مادیاں جیسے ایج میں جائیں اور پھر نلیاں ایکسٹر چورس ہوں تو پھر کیا ہی بات ہے جی پھٹھی نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں رانگ آپ چیک کریں تیلا ٹائپ کیس کا کلر ہے یہ یہ آپ فرنٹ سے شوق کریں اس کو آپ لکھا بھی کہہ سکتے ہیں تیلا بھی کہہ سکتے ہیں یا لکھا باجرہ ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں پھٹھی کی ہائٹ اچھی بن رہی ہے فیس اس کا کافی زیادہ لمبا اور اس کے ساتھ یہ پھٹھی مضبوط کافی زیادہ ہے امید ہے انشاءاللہ بڑی ہائٹ کی اور بہت زیادہ مضبوط مادی بنے گی نلی کا سائز چھوٹا ہے اوپر تھائی کا سائز بڑا اوورال دیکھا جائے تو پھٹھی ماشاءاللہ میاری بن رہی ہے جی دوستو پرندوں کا آپ کو شوق کرواتی ہے جی تو اس ویڈیو کو میرے کیا سے یہاں پہ جی انڈ کرتے ہیں اور دعا کر دے سب بھائی اللہ پاک سب بھائیوں کا شوق ہوں اس پھٹھے کے آج مجھے ذاتی طور پر بڑا دکھ ہوئے جو حقیقت بات ہے وہ یہی ہے کیونکہ جس چیز میں جس بلڈ میں یہ میرے پاس پتھا تھا اس کوالٹی میں صرف یہ توٹل تین بہن بھائی تھے ویسے تو جمبر بین کا بھائی ہے لیکن یہ کالے تین لکھے کا بیٹا تھا اور ان کے جو ریزرٹس تھے کالے چینے بچے بنانے والے اور اس طرح کے کل اور نلیوں کا میار وہ شاید کم کم برندوں کے پاس تھا تو اللہ پاک خیر کریں اس کا ایک بھائی کھڑ ہے اس کو نیکس سیزن ارادہ ہے کہ بریڈ کے لیے میں چھوڑوں مادنیوں کے ساتھ وہ ویسے زیادہ عرصے میں مادنیاں کراس نہیں کرتا لیکن آنے والے تائم میں بھی دیکھولا چھوڑنے پر بہتر ہو جائے گا تو مجھے اجازت دے بہت شکریہ اسلام علیکم